ملک بھر میں سردی کی لہر برقرار ہے محکمہ موسمیات نے آج سے بیشتر علاقوں میں بارش کا نیا سلسلہ شروع ہونے کی پیشگوئی کر دی ہے پہاڑوں پر بھی برفاری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی بادنوں کی جھڑی لگے گی اگلے تین روز راولپنڈی، اسلام آباد، گجراوالا، فیصل آباد، بہاولپر اور ساہی وال میں کہیں حل کی اور کہیں تیز بارش ہوگی جبکہ جنوبی پنجاب میں برکھارت اپنا رنگ دکھائے گی بدوچستان کے مختلف علاقوں یوب، قلات، مکران میں بھی عبر کرم برسے گا سندھ کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور عبر آلود رہنے کا امکان محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران مری گلیات، سواد، گالا، مالمجبہ، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آسمان سے روحی کے گالے برسیں گے سندھ میں موسم سرد اور عبر آلود رہنے کا امکان ساحلی علاقوں، وستی سندھ اور جنوبی پنجاب سے ملحقہ علاقوں میں بارش ہوگی کشمیر میں اکثر مقامات پر اگلے چار روز میں بیشتر مقامات پر باران رحمت جبکہ پہاڑوں پر برف باری کا سلطلات جاری رہے گا سرد ترین مقامات میں اس کردو کا نمبر پہلا جہاں پارہ منفی کیارا جہاں پہنچا جبکہ کالام میں منفی ساتھ دکری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا مدبات کریں گے کہ کوئٹا کی جہاں بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ آئندہ چوبیس گھنڈے تک بارش کا سلسلہ جائے رہے گا پانی لاکھوں میں برف باری بھی ہوگی مزید موسم کیسا رہے گا جانیں گے رزوان سی سے رزوان بتائے گا کوئٹا کو سیاہ اور سرمائی بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اپنے کرم رات بھر برستا رہا اور اب اس وقت جو ہے وہ ہلکی ہلکی برف باری اور بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنڈے تک بارش اور ہلکی برف باری کا سلسلہ جاری رہے گا جبکہ جو گردنوہ کے علاقے ہیں جو بالائی علاقے ہیں بلوستان کے وہاں پر جو ہے وہ برف باری کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے آج کوئٹا شہر میں درجہ رات ایک سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے سردی بلا شبہ کم ہے مگر اس کے باوجود بارش اور ہلکی برف باری کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس سے یہ امکان ظاہر کیا گیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق کہ آئندہ چوبیس گھنڈے تک سرد ہوایں بھی چلنے کا امکان ہے اور سردی میں اضافہ بھی ہوگا درجہ رات نکتہ ہیں جماعت سے نیچے گر جائے گا کلات کے اگر ہم بات کریں تو بلستان کے دوسرا وہ علاقہ ایسا ہے جو اس وقت نہ صرف سیاہ بادلوں کی لپیٹ میں بلکہ بارش اور ہلکی برف باری کے سلسلے نے وہاں پر بھی سردی میں اضافہ کر دیا ہے اسی طرح مکران کلات اور جوب ڈویجن میں بھی ہلکی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے وقت وقت سے یہ بارشی ہو رہی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق ایران اور اگرانستان کے راستے بلستان داخل ہونے والا یہ بارشوں کا سسٹم آئندہ چوبیس گھنٹے تک جو ہے وہ می برساتا رہے گا شکریہ آپ نے ہمیں آگا کیا ادھر محکمہ موسمیات نے کراچی میں موسم خوشک اور صد رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق چوبیس گھنٹے کے دوران کم سے کم دردہ حرات چودان ڈگری سینٹی گریڈ ڈیکارڈ کیا گیا مزید موسم کیسا رہے گا جانے کے ہم آج سے موجود ہیں مانیہ شکیر مانیہ بتائیے گا شہر اکایت کا موسم کیسا رہے گا شہر اکایت کی موسم بلے گی سرد اور خوشکو لیکن یہاں پر تیراسی کا موسم چاہے کافی کھلا کھلا نظر آرہا ہے مینز کے چھے گیا پر دردہ حرات کم ہے اس کے سردی چھے گیا وہ اچھی خاصی محسوس ہو رہی ہے اس وقت جہاں بہت شہر کا موجودہ دردہ حرات پندرہ اشاریہ پانک جہاں سینٹی گریٹ ہے اس کے باوجود جہاں شرمہیک میں موسمیات میں پیش کروئی کیلئے کہ آنے والے دن میں دو ہفتے دو گھنٹے کے بعد تین گھنٹے کے بعد بھی ہمیں موسم سرد ہی محسوس ہوگا اور خوشکو جائے گا لیکن پھر بھی ہم محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ موسم بہت کھلا کھلا ہے اور ساتھ ہی ہم گئے بھی دے سکتے ہیں کیونکہ مطلب بلکل صاف ہے تو کراچی والے اس موسم کو بھی کافی انجوائے کریں کافی اچھا ویدر لگ رہا ہے کیونکہ تھرڈی ہواوں کا بھی زور چل رہا ہے ابھی اس وقت جو ہے سیکس مارٹوکل مائل جو ہے ہوا کی رفتار ہے اور ہوا کی رفتار میں مہک میں موسم یادتے کہنا ہے شکریہ آپ نے ہمیں آگا کیا مانیا